سلام علیکم ویرس کے آل ہیں ٹھیک ہے ابھی آج ہم آپ کو ویہاڑی شہر کی سیر کروائیں گے ویہاڑی شہر ایک زمانے میں زلہ ملتان کی تحصیل ہوتی تھی انیس سو چھتر میں یہ کٹ آف ہو کے ملتان سے یہ لیدہ زلہ بن گیا اس کی تحصیل بورے والا اور میلسیز کی دو بڑی تحصیلیں ہیں ابھی ہم یہ ملتان روڈ پہ بہت خوبصورت بیو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت مساجر ہے یہاں پہ کلاک ٹاور بنا ہوا تو یہ ملتان روڈ پہ ابھی ہیں تو بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت میں بہت زیادہ سبزہ گرینری آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ درخت وغیرہ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ ملتان روڈ ہے بہتی وسیع کھلا یہ روڈ ہے سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاپ سکرہ بنی ہوئی ہیں فروڈ کی یہ سیڈ پہ دکانیں لگی ہوئی ہیں تو بہتی یہ خوبصورت روڈ ہے یہ روڈ ملتان کو جاتا ہے اور یہ سامنے خوشید سٹیڈیم ہے یہاں سے ابھی ہم شہر کی طرف ٹرن کر گئے ہیں یہاں سے تو بہت خوبصورت سیڈوں پہ یہ درخت لگے ہوئے ہیں جو بہت خوبصورت اور بلے دخائی دے رہے ہیں یہ بسکلی دیلی روڈ ہے ملتان دیلی روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو راستہ ہے یہ دیلی کو جاتا ہے شیشہ سوری نے یہ روڈ تعمیر کروایا تھا یہ دیلی دیلی پانس سو نوپے کلومیٹر ہے یہاں سے یہ آپ کلاک ٹاور دے سکتے ہیں بہت خوبصورت پیارا یہ کلاک ٹاور بنا ہوا یہ سامنے نیبر وان نیبر ٹو کا یہ آفس ہے کافی بڑی بلڈنگ خوبصورت بلڈنگ ہے یہ چونک بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہاری شہر کو کریڈر جاتا ہے کہ یہ اس کی روڈ اس کی چونک بہت خوبصورت چونک ہیں اور بہت خوبصورت سے ان کو سجایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑا یہ پہ اللہ یہ رکھا پہ رکھا ہوا یہ ورلڈ میب آپ دیکھ سکتے ہیں بنایا ہوا ہے یہ چونک ہے یہ خانے وال چونک اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں سے خانے وال کو یہاں سے روڑ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جنگی تیارہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے بہت خوبصورت ویو آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیرا خوبصورت چونک سے جائے ابھی ہم ٹرن ہو گئے ہیں لاری اڈا کی طرف یہی روڑ آگے بھی چونک اور وہاں سے جو راستہ لاہور بورے والوں کو جاتا ہے وہاں جاتا ہے اس طرف جائے گا اور اسی چونک سے چشتیاں بہاول نگر روڑ کو راستہ نکل جاتا ہے یہ آئیل ڈیپو سے ہم اکراوس کا بھی ہم آپ کو لے کے ہیں ریلوے سٹیشن پہ اور یہ بہاڑی کا ریلوے سٹیشن ہے یہ کافی تاریخی یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ ویٹنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹکٹیں وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ٹرن بہت کم آتی ہے کافی تاریخی یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ ویٹنگ روم میں بیٹھنے کی جگہ ہے یہ آپ یوں دیکھ سکتے ہیں ریلوے سٹیشن ویہاڑی کا یہ کلاوگ بھی کافی پرانا لگا ہوا ہے کمز کم یہ ستر سی سال پرانا یہ کلاوگ ہے یہ ریلوے ٹریک دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا یہ ریلوے ٹریک ہے یہاں پہ ایک دن میں دو تین ٹرینوں سے زیادہ ٹرینیں نہیں آتی یہ کافی پرانی تاریخی بلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا یہ ٹریک ہے یہ برگت کا درخت کافی بڑا یہ برگت کا درخت یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس کی چھاؤں بہت تھنڈی چھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی پیرا ویو ہے ریلویٹیشن ویہاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں محجد والی یہاں سے نظر آ رہی ہے اس کا بھی ہم آپ کو وزر کروائیں گے یہاں بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے یہ بہت ہی پیرا خوبصورت تاریخی ایک ریلویٹیشن ہے زلہ ویہاڑی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ وہ کانٹیں ہیں جب ریلویٹ ٹریک کو تبدیل کیا جاتا ہے یہ باہر ہی لگے ہوئے میر کے اوپر یہ اس کے علاوہ یہ ویٹنگ روم ہے یہاں پہ ویٹنگ ایریا ہے یہاں پہ یہ جو لکڑی کے بنے ہوئے یہ بینچیں ہیں یہاں پہ بیٹ کے لوگ ویٹ اگرہ کرتے ہیں یہ پھر آپ ویو دے سکتے ہیں ریلویٹ سٹیشن کا بہت تاریخی یہ ریلویٹ سٹیشن ہے اور پھر یہ ٹکٹ گا رہا ہے یہاں سے لوگ ٹکٹ گا رہا لیتے ہیں اور سامنے یہاں پہ بیٹھ کے ریسٹ بڑا کرتے ہیں یا گاڑی کے بیٹ کا انتظار کرتے ہیں گاڑی کا یہ ہم باہر آگئے ہیں ریلویٹ سٹیشن سے کافی زیادہ یہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کافی ٹھنڈا کو محسوس ہو رہی ہے تو ابھی ہم آگئے ہیں باہر مین کے وجہ دیکھیں ڈاول وان ٹو کے یہ نوجوان کی بڑی خدمت ہے جہاں کوئی خاصہ وغیرہ آتا ہے تو فوری پہنچ جاتا ہے ان کی عظمت کو سلام ہے پھر ہم وی چون کی طرف نکل آئے ہیں بہت ہی کھلے روڈ ہیں یہ یہاں پہ زیادہ تار سپیر پارٹس کی دکانیں ورکشاپیں ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں وی چون کی طرف یہاں پہ ڈسٹرکورس کے آفسز بغیرہ آپ کو ملیں گے یہاں پہ بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں پورے شہر بیاری میں یہ آپ بیلڈنگ دے سکتے ہیں ذریعہ ترقیاتی بینک ہے یہ سامنے بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ ہے بہت ہی پیاری یہ بیلڈنگ آپ دے سکتے ہیں تین منزلہ یہ بیلڈنگ ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے جو اپنی مثال آپ ہے یہ ایک بڑا منفرد قسم کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے یہاں پہ ذریعہ ترقیاتی بینک ابھی ہم پہنچ چکے ہیں وی چونک یہاں پہ بہت ہی خوبصورت وی چونک بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں بڑا خوبصورت لائن شیر بنایا ہوا ہے یہ منارہ پاکستان بنایا ہوا ہے یہاں پہ یہ وی چونک ہے یہاں سے ایک راستہ لاہور کی طرف نکل جاتا ہے بورے والا کی طرف نکل جاتا ہے اور چچا وطنی کی طرف نکل جاتا ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ حاصل پور اور بہاول پور اور چشتیاں بہولنگر کی طرف نکل جاتا ہے یہ بھی ہے کہ دیکھیں بہت خوبصورت یہ بنایا ہوا ہے کب بنایا ہوا ہے اور چائے دانی اوپر بنائی ہوئی ہے یہ ٹپال دانے دار چائے والوں نے بڑی ہیلپ کی ہے ڈسٹرک ویہاری گورنمنٹ کی اس شہر کو سجانے کے لیے تو بہت ہی خوبصورت ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاری اڈا ہے ہوئے ہڈی کا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ لاری اڈا یہاں سے آپ ملتان بہاول پور لودرا ملسی چشتیاں بہاولنگر بورے والا چچا وطنی لاہور آپ جا سکتے ہیں تم میں اور ایک آپ چائے یہ پھر ایک اٹھپال دانے دار والوں نے ایک بنایا ہوا ہے ریسٹ ایریا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کافی جو پارٹی سپیڑ کیا ہے ٹپال دانے دار والوں نے جلی حکومت کو یہ ریلوے سٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں چشتیاں بہاولنگر روڑ کی طرف یہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ چونک ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ پرندوں کے وہ بنائے ہوئے ہیں سٹیچو درخت کے اوپر تو یہ ایک راستہ یہ چلا جاتا ہے کلب روڑ ویہاڑی کی طرف دوسرا یہ بھی ہم ہیں اس وقت چشتی ہیں باولنگر روڑ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڈن روڑ ہے بہت ہی خوبصورت یہ روڑ ہے اور چاروں طرف بہت ہی خوبصورت درخت بہت ہی خوبصورت یہ ٹرین کی ایک بھوگی یہاں پہ کھڑی ہے بہت ہی پرانی ہے یہ یہ کم کم یہ ستر سال یا اس سے بھی زیادہ پرانی پاکستان بننے سے پہلے کی یہ ایک بھوگی یہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت بیو آپ دیکھ سکتے ہیں سبزہ گرینیری آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سبزہ گرینیری یہاں پہ بہت ہی خوبصورت یہ ڈبر روڑ ہے یہ چشتیاں بہاول نگر کی طرف یہ روڑ جاتا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں آپ کو شہر کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ دیکھیں سٹیچیو بنائے ہوا ہے یہ بیل بنائے زور لگا رہے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت یہ بنائے ہوا ہے اور اوپر انہوں نے ڈرام وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ مارڈل بزار ہے ویہاڑی کا تو ابھی رونک نہیں ہوئی کیونکہ ابھی تین چار بجے کا وقت ہے تو رات کو یہاں پہ زیادہ رونک ہوتی ہے تو یہ ابھی ہم مارکیٹ میں لے کے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کافی بڑے بڑے پلازے یہ محجد باغوالی کا ویو آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت ویو ہے محجد باغوالی محجد کا بہت ہی پرانی تاریخی یہ محجد ہے ابھی یہ ہم شہر کے اندر انٹر ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت تاریخی یہ بزار ہے یہ پاکستان کلچر یہ محجد باغوالی کا ایک راستہ ہے جو فلال یہ بند کیا ہوا ہے یہ کلچر جو ہمارے جو رویتی بزار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزی کی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہاں پہ دکانیں ہیں یہ ہم بزار دیکھ سکتے ہیں محجد باغوالی کے سامنے کا یہ بزار ہے یہ محجد باغوالی آپ چک کر سکتے ہیں بہت ہی تاریخی پرانی یہ محجد ہے اس کے سامنے یہ بزار ہے یہاں پہ اکثر جوتوں کے پلاسٹر کے جوتے جو ہیں اس کے اسٹرال اگر آپ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی یہاں پہ جو ریڈیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جولیری کی گارمنٹس کی یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں جوتوں پلاسٹر کے جوتوں کے یہ اسٹال ہیں جب یہ ہم بزار کے اندر آگئے ہیں یہ انارکلی بزار ہے یا چوڑی بزار بھی اس کو کہتے ہیں بڑا ہی پور رون کے یہ بزار ہے یہاں پہ آپ کو تمام ضروریت زندگی کی چیزیں مل جائیں گی کاسمیٹک وغیرہ یہ پراندھے وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جولیری کا اسٹال آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چوڑیاں وغیرہ ہیں مختلف رنگ کی یہ چوڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایک جولیری کا اسٹال ہے اسٹال آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پیاری جولیری ہے یہاں پہ بڑا ہی پور رونہ کے یہ بزار ہے یہ چوڑی بزار اس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں مختلف یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں یہ کپڑے کی شاپس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برتروں کی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح یہ بالٹیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہ بائی لیمو سیل کر رہے ہیں یہ جناحال ویاری کا ہم آپ کو ایک ویو دکھا رہے ہیں بڑا ایک خوبصورت یہ جناحال ویاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گرینری سبزہ یہاں پہ ہے بہت خوبصورت یہ بنائے ہوئے درخت لگا کے یہ عبید ملادن ابھی آ رہا ہے تو اس کی لوگ تیاری کر رہے ہیں یہ سامنے آپ کو ایک بیلڈنگ دکھاتے ہیں کافی پرانی یہ بیلڈنگ ہے یہ کم سکم ستر اسی نوپے سال پرانی یہ بیلڈنگ ہے یہ پھولوں کی مارکیٹ ہے پھولوں کی دکانیں ہیں یہاں پہ ہار وگرہ لوگ لیتے ہیں پھر بزار کا آپ کو ویو دکھا رہے ہیں یہ ساری جلری کے اسٹال ہیں یہ بھائی کپڑے وگرہ رنگ کر رہے ہیں یہ بھی کپڑوں کی شاپ ہیں کافی خوبصورت بڑی بڑی دکانیں ہیں یہاں پہ کپڑوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کی پرائیس ہا رہے دی یہ بھائی 46 بھائی 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 اپنی پھولے اگر آئی ڈی یہ بھائی بھائی یا بھائی 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 ڈی 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 موسیقی موسیقا تریازہ سولی موسیقا ا athlete monitor طور پوچاس پورika ہم موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی